یہ چھوٹی چھوٹی پارڈنیشپ دوسری نگ میں آپ دیکھیں کہ کتنا فائدہ دے کے گئی اور ایک اتنی بڑی جیت جو میرے خیال سے میں نے کہا نا کہ یہ یاد رہے گی یہ ایسی نگز ایسی وکٹری ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے جب ایسا میچ کو ہی جیتے تو السلام علیکم پانچوا دن ٹیسٹ میچ کا اور فائنل ڈے تھا اور رنز ایک سو بیس تھے تو پاکستان ٹیم کو کریڈٹو دینا چاہیے کیا زبردست پاکستان ٹیم نے کم بیک کی اور میں جیتے ایک سٹوری گر وکٹری میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدا یاد رکھی جائے گی ایسی پرفارمنس ہے پاکستان ٹیم کی اور جن حالات سے نکلی یہ پاکستان ٹیم وہ سب سے اچھی چیز ہے یہ ایسی وکٹری ہمیشہ ڈریسی روم میں کانفیڈنس لاتی ہے پلیئروں میں کانفیڈنس لاتی ہے جب پھر ایسی پرفارمنس بھی ہو تو کانفیڈنس کان سے کان چلا جاتا ہے صرف ایسی کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو وٹیور ٹارگٹ جو بھی تھا جیسی بھی پیچھ تھی مائنڈ پوزیٹیو تھا اور پلاننگ کے ساتھ کھیلے ہیں اور پلاننگ کے ساتھ کیا تھا سکور بورٹ چلانا ٹائم کیل کرنے نہیں گئے تو یہ اچھی چیز ہے اور عبداللہ شفیق کو کریڈ دینا چاہیے ون سکسٹی نٹ آؤٹ کیا اس نے میچ ویننگ میں بولوں گا اور میچ جتوا کے گیا اور بڑا میچ جتوایا ایسا میچ جتوایا ابھی چوتھا پانچوہ اس کا ٹیسٹ میچ ہے اور ایسی اننگز وہ کھیل جائے جس سے ٹیم جیتے یہ میرے خیال سے یہ ساری زندگی جو کرکٹر ہوتے ہیں ایسی اننگزوں کو یاد رکھتے ہیں وہ اننگز ہیں عبداللہ شفیق کی مشکل ٹائم پہ فورت اننگز میں اتنا ایزی نہیں ہے ایسی پیچھ پہ جام بریک اتنا ہو رہا ہے اور اتنا ایزی نہیں ہے کھیلنا تو ایسی اننگزیں ہمیشہ پلیئرز کو کانفیڈنس دیتی ہے اس سے پہلے دیکھیں کہ پاکستان ٹیم پہلے دن سے کیسے اس میچ میں کم بیک کیا پہلے آؤٹ کیا پھر خود آؤٹ ہوئے بابر کے ہنڈرڈ پہ واپس آئے ہیں سکور بورڈ کے ساتھ سکور بورڈ لگایا پھر ان کو انہوں نے بیٹنگ کیا پھر انہوں نے تین سو بطالیس رنس کا ٹارگٹ دیا لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم چیز نہیں کر پائے گی لیکن کیا کہ سیل بلیگ تھا کانفیڈنس تھا پلیننگ کے ساتھ کھیلے ہیں سکور بورڈ چلایا جس کی ویسے یہ پاکستان ٹیم ٹیسٹ میچ جیتی اتنا بڑا ٹوٹل مشکل پیچ پہ اور سری لنکا کو بھی کریٹ دینا چاہیے جیسے انہوں نے فائیڈ کی ہے جے سوریا نے جیسے بالنگ کی اتنے آورز اس نے کر دی ہیں اور مجھے لگ رہا کہ وہ اگلے تین چار دن وہ سوتا ہی رہے گا اتنے آورز اس نے کی ہیں سکس پوائنٹ ٹو آورز کی ہیں چار وکٹلی ہیں لگ رہا یہ کی بولر کھیل رہا تھا باقی بولر بھی تھے لیکن بیٹس مین بڑی زبردست بیٹنگ انہوں نے کی بڑا کانفیڈنس دکھایا یہ اچھا سائن ہے پاکستان ٹیم کے لیے یہ ٹیسٹ میچ جیتنا یہ پرفارمیس آنا نواز کی رزوان کی پرفارمیس بیٹنگ بھی ساتھ بگڑ کیپنگ بھی اس کے ساتھ بابر آزم کا ہنڈرڈ بڑا امپورڈنٹ ٹائم پہ مشکل ٹائم پہ جیسے آیا اور اس کے بعد پھر عبداللہ شفیق کی کیا زبردست بیٹنگ اور میچ جتوا کے گیا ہے دیکھیں یہ یہ ٹارگٹ پارنشپ کے ساتھ ہونا تھا جو پارنشپ عبداللہ شفیق کی لگی امام کے ساتھ پھر بابر کی عبداللہ شفیق کے ساتھ لگی عبداللہ شفیق کے ساتھ رزوان کی یہ چھوٹی چھوٹی پارنشپ دوسری ننگ میں آپ دیکھیں کہ کتنا فائدہ دے کے گئی اور ایک اتنی بڑی جیت جو میرے خیال سے میں نے کہا نا کہ یہ یاد رہے گی یہ ایسی ننگز ایسی وکٹری ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے جب ایسا میچ کوئی جیتے تو ویری ویل ڈن ٹیم پاکستان بڑا زبردست کھیلے ہیں بڑی زبردست وکٹری رہی ہے پاکستان ٹیم کی اور یہ کونفیڈنس ہونا چاہیے اگلے ٹیسٹ میچ میں بھی یہی کونفیڈنس ہونا چاہیے یہ ٹیسٹ میچ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی ٹائم بھی کم بیک کر سکتے ہیں اتنا ٹائم ملتا آپ کو وہ اسی صورت ملتا ہے جب آپ پوزیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں اور کیا شاندار پرفارمس دی ہے کیا شاندار بیٹنگ کی ہے دونوں ننگزوں میں بابر میں بابر نے اور عبداللہ شفیق نے مزہ آیا بیٹنگ دیکھنے کا دیکھیں ایسی وکٹری پورے پاکستان کو خوشی دیتی ہے اور ہم لوگ ایسے کریکٹر کتنے خوش ہیں آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے اور میں نے یہی کہا تھا کہ جتنا بھی ٹارگٹ ہو پوزیٹیو مائنڈ رکھیں گے سیل بلیو رکھیں گے تو پاکستان جیتنے جائے گی مثال ہمارے سامنے ریسنڈی انگلنڈ نے جیسے چیز کی گئے وہ چار آؤٹ ہو گئے ہیں پانچ آؤٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد جا کے وہ فورٹنگ میں جا کے رنز چیز کر رہے ہیں چار وکٹوں پہ تین وکٹوں پہ تین سو ستر چیز کر رہے ہیں تو یہ منٹیلیٹی میرے خیال سے پاکستان ٹیم کو بھی دیکھنا چاہیے جتنا بھی اور پوزیٹیو مائنڈ رکھیں تو ایسے چیز بھی ہوتے ہیں ایسے وکٹری بھی آتی ہے سٹوری کر آپ چیز کر سکتے ہیں فورٹنگز میں جیسے گال میں کیا پاکستان ٹیم نے ٹو تھاؤزن نائن ٹین میں یہاں پہ ون سکسٹی ٹو رنز چیز نہیں ہوئے تھے وہاں پہ تین سو بطالیس رنز چیز کی ہیں اور فورٹنگز میں یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے خوشی کی بات ہے اور اگلے ٹیسٹ میچ کے لیے یہ دیفنیٹلی کانفیڈنس بڑا زہ بردست آئے گا اور کل پہلا اوڈی ای میچ انگلنڈ اور ساؤت فریقہ کے درمیان کھیلا گیا اور ساؤت فریقہ نے تین سو تیتیس رنز بڑا ٹارگٹ ابھی انڈیا کے ساتھ جیسے سیریز ہو رہی تھی لگ رہا تھا کہ ہائی سکورنگ میچز نہیں ہوں گے سرڈنلی پچیز ایسی بننی شروع ہوگی ایسی باتنگ شروع ہوگی کہ تین سو تیس رنز ہو گئے تین سو تیتیس رنز ہو گئے ہیں تو اچھی باتنگ کی جانے مار ملال نے بھی فیفٹی سیم پھر رسی وینڈر ڈوسو نے ایک سو چونتیس رنز مارک کرم نے سیمٹی سیمہ رنز بنائے ہیں اور چودہ بولوں پہ چوبیس رنز ڈیویڈ میلر نے بنائے ہیں جس کی ویسے وہ تین سو چونتیس رنز بڑی پرفارمس ایسی انگز تھوڑا وقتہ بندہ سوچتا ہے کہ ابھی دھائی سو چیز کرنا دھائی سو کرنا اتنا مشکل ہوا تھا وہاں پہ ایک دم تین سو تیتیس رنز کا رنز کا بولڈ لگا دے نال وینسٹن نے سو دو وقتہ لیا آدر شید آیا حاج کرنے کے باپیس لیکن کوئی وقت نہیں لے سکا بولنگ انہوں نے ٹوٹلی نہیں کھلا یہ سیم کرن کھلا ہے پھر پرائیڈن کھلا ہے میتھو پورٹ کھلا ہے تو یہ تھوڑا سا لگا کہ بولنگ انہوں نے اپنی بولنگ کو ریسٹ کروایا جو انڈیا کے خلاف لیکن بیٹنگ میں ملے رہے تھے انٹینڈ نظر نہیں آرہا تھا کہ وہ چیز کرنے جائیں کہ یہ ہوتی ہے فارم یہ ہوتا ہے کھلا ہے کھلا ہے جب پرفارمنس نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر تھوڑے سے شورٹس روک جاتے ہیں فارم روک جاتی ہیں جیسے انگلینڈ ٹیم نے جیسون روئے اور جونی بیسٹو کی فارم کیا نام ہے لگ رہا کہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں وہ شورٹس نہیں کھیل رہے جیسے مانا جاتا ہے ان کے مطلق وائڈ بول کرکڑ میں ویسی میرے خلال سے سٹارٹ جو چاہیے تھا ان کو وہ ملا نہیں جس کی ویسے آنے والے بیٹسمنوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا گیا پھر اس کے بعد ایٹی سکس رنس تو بنایا ہے جو روٹ نے سیمیٹی سیمن بولوں پہ یہ ایسا بیٹسمن ہے ٹیسٹ بیٹسمن ہے اس نے آتے ساتھ ڈومینیٹ ون بولوں پہ اگر وہ ایٹی نائنٹی بناتا تو شاید یہ میچ ان کے ہاتھ میں آتا پھر جیسن روئے سکسٹی ٹو بولوں پہ آپ دیکھیں کہ پاسٹ میں اتنی بولوں پہ اتنے رنس ہوتے تھے جتنی بولیں وہ کھیلے ہیں تو یہ تھوڑا کونفیڈنس نیچے آیا انگلنڈ ٹیم کا اس کے بعد پھر جیسے لوینسٹن نے شارٹس کھیلی ہے جیسے موین علی نے کھیلی ہے کوئی ساتھ نہیں دے سکا کیونکہ دس گیارہ کی ایوریج کرنی اتنا ایزی نہیں ہے اور پوری ٹیم ٹو سیونٹی وان رنس بنا کے آؤٹ ہوگی ایک اچھا سٹارٹ ساؤتھ افریکن ٹین کا پہلا میچ مومنٹم ان کو ملا ہے وہ بھو ہوا ان کا ریگلور کپتان بول نہیں تھا اور کیپٹن سی کیشم میراج نے بڑی زبردست کی نیا بور خود کیا 42 رنس دے کے ایک وکڑ لئی ہے اس نے اس کے بعد پھر نورجے نے 53 رنس دے کے چار وکڑے لئی ہیں کیزو بردست پیس کے ساتھ بالنگ کیا اس نے سامشی نے دو وکڑے لئی ہیں 53 رنس دے کے دو وکڑے لئی ہیں ایڈام ماکرم نے آل رون پرفارم بڑی زبردست اور انگلینڈ ٹیم کی طرف سے بن سٹو کا لاسٹ میچ تھا او ڈی ای او ڈی ای کرکٹ اتنا انجوائے نہیں کر رہا تھا اتنی وہ میرے خیال سے شورٹس ایسی جا اس کا دل نہیں کر رہا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ یہ میں نہ کھیلوں تو وہی ہوا خیر میرے خیال سے جیسی فارم تھی جیسا اس کا اٹیچوڈ ون ڈی کرکٹ میں لگ رہا تھا تو وہ پھر ٹیم کے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن ایسا پلیئرز ورلڈ کرکٹ دیفنیلی مس کرے گی انگلین ٹیم مس کرے گی ٹیسٹ میچ تو وہ کھیلے گا ٹی ٹونٹی آئی ڈونٹ نو وہ کھیل رہا کہ نہیں کھیل رہا اگر چھوڑتا تو ٹی ٹونٹی بھی چھوڑتا تو شاید وہ نظر آتا کہ وہ فٹیق ہوا دل نہیں چاہ رہا اس کا وائٹ بول کرکٹ میں کھیلنے گا صرف فرق میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں بھی کرکٹر ہوں یہ اتنی دنیا میں لیگز ہیں وہ مل رہی ہے تو پھر آٹومیٹکلی پھر ونڈے کرکٹ کو ایسے اگنور کرتے جائیں گے تو میرے لحاظ سے اپنا ڈیسٹری ہے نا اس کا اور ٹیسٹ میچ وہ کھیلے گا ٹی ٹونٹی کھیلے گا لیکن ایسے لیگز نہ ہوتی تو شاید ایسے پلیئرز اور کھیلتے تو انگلینڈ ٹیم کے لیے کتنا اچھا ہونا تھا مین پلیئرز آلڈ آنڈر تھا بڑا زبردست آؤٹس ٹیننگ آلڈ آنڈر تھا 2019 کا ولکب بھی پھر فائنل کھیلے میں ٹی ٹونٹی تو ایسے پلیئرز انگلینڈ ٹیم مس کرے گی لیکن فیوچر کیسی کرکٹ کھیلتا ٹیسٹ میچ اور ٹی ٹی کپتان ٹیسٹ میچ اور ٹی ٹی کھلے گا تو نظر تو آئے گا لیکن اوڈ آئی کرکٹ میں فینس بینسٹو کو مس کریں گے